اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل سید شہوار کیا حال چال ہیں سب کے یقین ان سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ونٹر ہولیڈیز ہیں تو اس لیے آئیتے زارہ تو سارا دن پلے کرتی رہتی ہے اب اس نے ملائکہ کے روم میں یہ اپنا ہوم رکھ لیا ہے اپنا ہٹ اس کو اس نے ہوم بنایا ہے اور یہ کسی کو اپنے ہوم میں آنے بھی نہیں دیتی جنت بھی آتی ہے تو اس کو بھی نہیں اندر آنے دیتی بھائی کو بھی نہیں اندر آنے دیتی بس اس نے اپنی اس کے اندر ٹوئیز رکھے ہوئے ہیں اور یہ کھیلتی ہے اور سائٹ پہ اپنا کچن بنایا ہوئے اور اپنا سارا سیٹ اپ کیا ہوئے تو بس یہ اپنے روم میں بہت خوش رہتی ہے ابھی تو بچے گھر ہیں لیکن آج کل کافی زیادہ کووٹ کے کیسز آ رہے ہیں تو پتہ نہیں اب کیا ہوتا ہے شاید کھل جائیں گے ابھی سکول تو نیو یئر کے بعد اس کے بعد شاید لاگ ڈان دوبارہ یہ لگا دیں اور ہو سکتا ہے کہ سکول ادھر کلوز ہو جائیں اور میں تو نادی علی کو ویکسین لگوانے کے بارے میں بھی سوچ رہی ہوں تو بس اپوائنمنٹ لینی اور پھر میں نے جانا ہے انشاءاللہ آج کچھ گراسری کرنی تھی کچھ چیزیں لینی تھی گھر کی بھی کچھ ہوم اپلائنس لینے تھے تو اس کے لیے پھر ہم لوگ گئے تھے اور سپلینڈا یہ آج کل میں سوچ رہی ہوں کہ یوز کروں ریگلر شوگر یہ ہے لیکن میں نے وہ لی ہے کیونکہ مجھے لگ رہے کہ میرا ویٹ پڑھ گیا بلکہ لگ نہیں رہی یہ سچی بات ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں وہ یوز کر کے دیکھتے ہیں جو اب میں گھر چیزیں لے کر آئی ہوں وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بچوں کے سیریلز وغیرہ لے کر آئی ہوں اور یہ بھی سیریلز لے کر آئی ہوں یہ مجھے کافی اچھا لگتا ہے پہلے کھاتی ہوتی تھی اب میں نے سوچے دوبارہ سے ڈائٹ شروع کروں اور آرنج یوز وغیرہ تو بس مما ہی پیتی ہیں یا ڈیڈی جان پیتے ہیں سہری پیتی تھی اور یہ بس سارے ہینڈ ووش وغیرہ لے کر آئی ہوں باتھروم کے لئے بچوں کو سابون پکڑنا مشکل لگتا ہے تو یہ ہینڈ ووش ہی ٹھیک رہتے ہیں یہ آج گل کرونا کا بڑا مسئلہ چل رہے تو پھر میں لائسول وائپس بھی لے کر آئی ہوں اب یہ میں ڈیڈی کے باتھروم میں رکھنے لگی ہوں یہ ڈیڈی کے باتھروم میں ادھر یہ نادیلی اور ڈیڈی جان یہ باتھروم یوز کرتے ہیں تو اس لئے کہ ان کے ہینڈ سوپ اور ان کے ٹیت پرش وغیرہ پڑے میں اب میں اپنے باتھروم میں چیزیں رکھنے آگئی ہوں یہ ساری میں نے چیزیں اس کے کلاوزٹ میں رکھ دی ہیں جو بھی یوز کرنے کی ہوتی ہیں اور ائر فریشر وغیرہ بھی رکھ دی ہیں جو ختم ہو گیا تھا وہ پھینک دیا یہ جنت کے لئے بھی لے کر آئے تھے ان کے سناکس وغیرہ تو وہ بھی ادھر رکھ دی ہیں اب جنت آئے گی تو اس کو دے دیں گے اور یہ باقی گھر کی پیپر ٹاول وغیرہ ٹوائلٹ پیپرز میں نے سوچا میں ڈف یوز کر کے دیکھوں پہلے بھی میں نے ڈف اوریجنل یوز کیا ہوا ہے تو اب یہ میں پنک میں اور گرین میں لے کر آئی ہوں اوریجنل بھی لے کر آئی تھی اور ساتھی میں یہ ایک لے کر آئی ہوں لوشن ڈف کا تو میں نے چلو یوز کر کے دیکھتے ہیں یہ اوریجنل تو پہلے میں نے یوز کیا ہوا ہے ڈف کا مسئلہ یہ ہے کہ ڈف لگا لونا تو پھر اترتا نہیں ہے پھر اللہ اللہ گھر کے ہی اترتا ہے یہ کافی بھی لے کر آئی تھی چاہیے تھی تھوڑی سی تو پھر میں نے کہا یہ دیسی کی لے کر آئی ہوں بچوں کے لیے ڈالڈا یوز کر رہے تھے آج کل تو میں نے انہوں نے کہا چلو دیسی کی یوز کرتے ہیں تو بچوں کے لیے پراتھی وغیرہ بنانے کے لیے تو اچھا ہوتا ہے دیسی کی اور باقی بس گھر کی چیزیں لے کر آئے تھے چلا سونے چلے چلا چلا چیپی کرو چلا چلے سونے چلے آجو چلا جا چیپی کر کے آو آگے آپ چھوڑا بائی چلے جنت پر چینج کرو چلے جنت پر چینج کرو چلو آو چینج نہیں کرنا چینج نہیں کرنا چلے جنت پر چینج کرو چلے 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 ماما کے پاس جاؤ چلے شاپ نرز کا بڑا مسئلہ پتہ نہیں کیوں خراب نکلتے ہیں جتنے بھی میں لے کے آتی ہوں سب خراب نکلتے ہیں I'm ready for namaz now اور آپ کے پاس جونسہ بھی آپ کی نماز کا ٹائم ہے جو جو مجھے دیکھ رہا ہے سب اپنے وقت کے مطابق نماز ادا کریں نماز میں پڑھ چکی ہوں اور اب میں آیت زارہ کو بٹھا کے نوڈلز کھلا رہی ہوں کیونکہ میں ادھر بیٹھی تھی تو وہ میرے پاس ادھر ہی آکے بیٹھ گئی اور کہتی ہے کہ میں نوڈلز کھانے ہیں پرسنلی I don't like نوڈلز لیکن اب بچے شوک سے کھاتے ہیں یہ پھر میں لنچ میں خود بھی تھوڑا سے چاول کھانے لگی ہوں اور آیت زارہ کو بھی کھلانے لگی ہوں آیت زارہ آ رہی ہیں باتروم سے چل چل کی اور کپڑے گلے کر لیتی ہے کیوں کپڑے گلے کیے یہ ریڈ جان نے اس کو دیا ہے کہ چارجر کے ساتھ لگا کے دیکھو تو یہ فین چلتا ہے اب تب سے یہ ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہے بس کہہ رہیے دیکھیں ہوار یہ اور بھائی سو دف آ چکا اس سے چھیننے کے لیے لیکن یہ میرے پاس بیٹھی ہے اس لیے وہ چھین نہیں پا رہا اس سے نہیں تو ان دونوں کی لڑائی ہوتی رہتی ہے وہ بھی اس کو تنگ کرتا رہتا ہے اور یہ بھی اس کو تنگ کرتی رہتی ہے اب ملائکہ کے ساتھ آیت زارہ بیٹھ گئے یہ ٹوئیز کھیلنے کے لیے ایکچولی اپنی ڈالز کھیلنے کے لیے اور ملائکہ بھی اس کے ساتھ مل مل کے خوب کھیلتی ہے اور دونوں انجوائے کرتی ہیں آج کل دونوں کو ونٹر ویکیشنز ہیں اور دونوں خوب انجوائے کرتی ہیں ڈالز کھیل کھیل کے ایسے کہہ رہے ہیں کہ فائیوئر سے اوپر آپ لوگ ویکسن لگوا سکتے ہیں بچوں کو لیکن میں آیت زارہ کو ویکسن نہیں لگوا رہی ہوں کیونکہ مجھے ڈڑ لگتا ہے یہ آلریڈی کتنی زیادہ ویک ہے پہلے میں نادی علی کو ویکسن لگوا کے دیکھوں گی آبیسلی وہ فیور وغیرہ تو ہوتا ہی ہے پھر پوری باڈی میں پین بھی ہوتی ہے تو پھر میرا نہیں دل کر رہا ہے کہ میں اس کو لگوا ہوں اب کہہ رہی تھی مجھے پیزا دو جو ہم نے فروزن پیزاز لا کے رکھے ہوتے ہیں پھر وہی میں اس کو گرم کر کے جلدی سے دے دی دی ہوں پھر یہ کھوک سے کھا لیتی ہے لیکن لگاتی بہت زیادہ ٹائم ہے کھا تو چلو یہ لیتی ہے تھوڑا بہت مشکل سے ہی کھاتی ہے میں نے بھی اپنا لائم وارٹر سٹارٹ کیا اپنی ویٹ لوس کے لیے اور مجھے پاکستان کے لیمو بہت یاد آتے ہیں کتنے چھوٹے چھوٹے اتنے رسیلے ہوتے تھے یہ تو اتنے موٹے موٹے ہیں اور نکلتا بھی کچھ نہیں ہے اندر سے یہ ملائکہ کی فیوریٹ سنیک سن مجھے بہت بری لگتا ہے کیوں کپڑے گلے کر کے آئی ہو پھر سے کیوں بھولتے آپ اپنے بازو اوپر کیوں نہیں کرتے ہو ہنڈی واش کرتے ہوئے اپنے چینل پر میں نے 2022 کی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ 2022 میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کیا کچھ کرنا چاہیے تو آپ لوگوں کو ضرور دیکھنا چاہیے آپ جا کے ضرور دیکھئے کیونکہ اپنے آپ کو منٹلی طور پر ریڈی رکھنے کے لیے اور اس سے جو حالات آ رہے ہیں اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہونے کیا جا رہا ہے چلیں جی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کیجئے اللہ حافظ